ہم تو جی چانس کی بات ہے وہاں سے اتفاق کی بات ہے کہ جس ٹرین میں ہم آئے تھے وہاں سے کپڑے لتے بھی لے کر آئے تھے اور یہاں پر ڈلی کے اندر ہم نے اپنے بچھا کر سوئے بھی ہیں اور ہماری بہنوں کے کڑھائی کی ہوئے چدریں اور یہ اتنے خوش قسمت تھے آپ لوگ اتنی سیفٹی پائنٹر سے آگئے بہت بڑا بکسات ہو سکتے کپڑے پڑے سارے سیف آگئے بابا ایک جانکاری کے لیے میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جس عمر میں سات سال کے عمر ایسی ہوتی ہے جس میں آپ کے کچھ اور بھی فرنڈز ہوں گے یا کچھ کی جانکاری ہوں گے یا آپ کے بڑے بھائی لوگوں کے بھی کچھ فرنڈز سے ایسے ہوں گے جو ہمارے دھرم سے سمبندیت بھلے ہی نہ ہو لیکن ان کے پرتی کہیں کوئی اچھا بھی ایسا بھی تھا کہ جو سنسمران آپ کے ساتھ میں رہا ہو جس طرح سے یہ یا کچھ اور لوگ کس کس طرح سے چیزیں لے کے آئے تھے تو ایک بزرگوار مہلا اپنے سونے کے گہنوں کو بیسن میں ڈوو کے اس کو فرائی کر کے پکوڑے بنا کے لائی تھی یہ واقعہ بڑا ایک دلچسپ تھا کہانی جیسا لگ رہا تھا کہ کتنا دماغ لگایا ہوگا انہوں نے کہ میں اپنے سونے کو صحیح سلامت کیسے لے جاؤں کی کوئی مجھ سے چھینے بھی نہیں اور سرعتپار بھی پہنچ جائے اور اگر کوئی چھینے کی کوشش کرے تو کہوں گی یہ تو پکوڑے ہیں اگر کوئی مانگے گا تو میں کہوں گی کہ میں بھوکی ہوں میں کہوں یا تمہیں دوں تو کیسے کیسی ہمارے بزرگوں نے یوزنائیں بنائیں اپنے آپ کو اپنے حصے کو بچانے کے لئے اب باب جی آپ یہ بتاؤ یہ تو پکوڑے لے آئی وہ آپ کیا لائے تھے انہوں نے کیا کبھی سمپرک ساتھنے کی کوشش کی کہ وہاں پر آپ کے مکان میں کون رہ رہا ہے اور کس کے قبضے میں ہے یا کیسا مطلب نہیں اس طرح کی کبھی کوئی ذکر نہیں ہوگا یہ کام باتیں جو ہیں زیادہ تر میں سمجھتا ہوں کہ پیتہ جی کے بارے پیتہ جی کے دماغ میں یہ بات زیادہ آ سکتی اگر مگر انہوں نے کبھی روچی لی نہیں تھی اچھا آپ سے گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کو نہ اینڈ تک دیکھئے گا کیونکہ میرے ہی بات پریوار کے کچھ سد سے بھی کچھ باتیں کریں گے جو میں نے نہیں کی تو اس لیے وہ جو باتیں ہوں گی وہ نہ میرے سوال ہوں گے نہ کسی ایسے انٹریویور کے وہ آپ کے سوال ہوں گے آپ کے پریوار کے سوال ہوں گے تو اس لیے اگر آپ کے پاس میں نہیں پہنچھا ہوں لیکن آپ کے سوال یہ پریوار پہنچھ رہا ہے اس لئے ویڈیو کو ضرور بورا دیکھئے گا شکریہ رامنام جی سوستے کال نوستے اسلام علیکم میں آپ کا کیشو کیشو ملتا نہیں رات کے گارہ بارہ بچ چکے ہیں اور میں دلی میں ہوں اور ایک بزرگ بار کے ساتھ بیٹھا ہوں پہلا ویڈیو ہے جو میں بارہ بجے کے قریب کرنے جا رہا ہوں اور وہ بھی دلی میں سوچئے ہم آپ کے لئے ایک ایسے شخص کو لے کے آئے ہیں جو سربودہ سے ہیں رجندر بھویجہ جی سنتالیس دیکھی سنتالیس کے بعد دلی کو بھی اپنی آنکھوں کے سامنے پھلتے بھلتے دیکھا کس طرح کی وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ بھویجہ پریوار کا وہ بچہ جس نے ساتھ آٹھ سال کی عمر میں وہ ساری چیزیں دیکھ لی تھی تو بھو جی رام 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 جی بھو جی جنم کہا ہوا تھا جنم میرا 4 اکتوبر 1940 بھائی بلوک سرگوڈا بھائی بلوک بھی یاد ہے بھائی بلوک یاد ہے مگر مکان دا نمبر دھیان نہیں آ رہا تو سرگوڈا میں جہاں آپ نے جنم لیا وہ کونسا ایک بھائی بلوک کے علاوہ کوئی آس پاس کا علاقہ بتائیں یا کوئی لینڈ مارک بتائیں اس کے پاس میں نا پھلک بھائی دو سو ڈائی سو قدم پہ گوششالہ تھی تو گوششالہ کے سامنے بہت بڑا میدان سا تھا وہاں کھیلا کرتے جا کر اور جب تھوڑے اور بڑے ہوئے سکول جانے کے ستی میں آئے تو ایک سناتندرم مندر تھا ٹھیک ہے تو مندر کے سامنے باہر جو اینے ٹوٹیاں لگی ہوئی تھی نہانے والی تو گھر پر تو ہینڈ پومپ تھا تو ہینڈ پومپ تو گھر والا چلایا نیچے بیٹھ کے نہ لیے مگر وہ ٹوٹیاں جب چلتی تھی تو کچھ اور ہی اند آتا تھا جیسے آج دلی کے اندر پوارے میں لوگ نارے ہیں ہم بھی ناتیاں گھر میں ہے پوارا لگا ہوا ہے تو وہاں کوئی مزہی الگ ہوتا تناہنے کا تو کئی بار گھر والوں کو بتائے بینہ ہی نا وہاں نکل جاتے تھے اب وہاں اپنا ناید ہوئے اور ناد ہوگے پھر واپس آگئے تو جس گھر میں آپ رہتے تھے اس گھر کے بارے میں بھی میں جانا چاہوں گا لیکن اس سے پہلے یہ جانا چاہوں گا آپ کے فادر صاحب کے بارے میں ان کا نام ان کا نام جو ہے دارہ چاننداز سے اور دادا جی کا نام اتم چند جی تھا پردادا جی کا نام لیکن میں آکے پردادا جی کا نام جاننا چاہ رہا ہوں پردادا جی کا نام دیان میں نہیں ہے ویسے تو کاغز گھر رہے کے میرے پاس گیارہ پیڑیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں چلیے کوئی بات نہیں میں تو چاہتا ہوں ہر وہ ویکتی جو اس تراسدی سے بھی گزر چکا ہے یا اس طرح کی چیزوں کو سنتا اور دیکھتا رہتا ہے اس کو اپنی پیڑیوں کے نام ہمیشہ یاد رہیں تو اب بات کرتے ہیں آپ کے کاروبار کی وہاں پہ آپ لوگوں کا جو کاروبار تھا اس کے بارے میں بتائیں وہاں ایسا ہے کہ ہمارے دادا جی سائیوال رہتے تھے ٹھیک ہے تو پریواری پہلے تو سائیوال تھا اس کے بعد ہمارے مطلب میرا نیحال جو ہے گروور تھے ٹھیک ہے اس وقت وہاں تو گرووڑا بولتے تھے اچھا گرووروں کو گرووڑا گرووڑا کہا کرتے تھے یہ جب ادھر آئے ہیں تو یہاں دے گرووڑا سے گروور ہو گیا ہے وہ اچھا وہ ہو گئے یا سارے ہی ہو گئے نہیں سارے ہی ہو گئے مطلب آہستہ آہستہ پہ سارے گرووڑا جو بولتے تھے جیسے ایک دوسرے کو سنتے گئے گروور اچھا لگتا تھا گروور کہنے لگے سارے ایک دوسرے کو آہستہ آہستہ گرووری کہنے لگے یہ تو آپ نے ایک نئی چیز بتا دیے میرے کو اب میں کو اوروں گرووروں سے بھی پوچھنا بڑے گا کہ آپ گرووڑا تھے پہلے بعد میں گروور ہوئے تو ہمیں تو مطلب مطلب آہستہ ہی بھی یہ بات سننے کو ملی تھی کہ وہاں اور گرووڑا شب جو آیا تو ہمارے مطلب گروور پریوار میں ایک ڈاکٹر تھے ان کا نام تھا راملال گروور تو وہاں راملال گروور تو وہاں پر ڈاکٹر ہی تھی تو ہمارے مطلب آہستہ دل وہاں سرگوڑا جو ہے پریوار تو گروور تھا تو ملنے آئے تو وہ جیسے ہی مطلب بس سے آئے یا کس آدھن سے آئے یہ نہیں میرے کو جانکاری جو ان سے سنا میں نے تو مطلب ٹانگے والا کھڑا تھا تو ٹانگے والا نے اس نے وہاں جانے کے لیے کہا تو وہ ٹانگے والا کہا تھا آپ نے ڈاکٹر صاحب کے یہاں جانا ہے وہ شب نہیں پریوگ ہوا آپ نے ڈاکٹر صاحب کے یہاں جانا ہے تو ایک ٹانگے والا کہا دوسرا کہ ادھر بیٹھو بہنجی ادھر بیٹھو تو وہ ان کو لے گئے وہاں پر تو ان کو جب وہاں لے گئے تو انہوں پیسے دین لگے تو کہنے تُسی ساڑے ڈاکٹر صاحب دے گھر آئے تو انہوں کو پیسے لینے نہیں پلا مطلب انہوں نے پیسے نہیں لیے تو ماتا جی کے دماغ میں یہ بات جو ہے نا گھر کر گئی کہ ڈاکٹر کی اتنی قیمت ہوتی ہے تو انہوں نے تیہ کر لیا جب ساہی والا واپس گئے جیسے بھی ملتے ہیں تو یہ گھٹنا ان سے ہی سننے انہوں نے من میں تیہ کر لیا کہ بھئی کچھ بھی ہو اب ہم نے مکان تو شہر بنا گئے انہوں بچوں بڑھانا ہے انہوں ڈاکٹر بنا گئے مطلب ایک دھارنا جی بیٹھ کی ان کے منوں میں آگئی بات تو انہوں نے بات کی تو دادا ہی ہمارے جو تھے مطلب میں میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے وہ پہلے ان کا سرگواس ہو گیا تھا تو انہوں نے ہی من میں سوچا کہ یہ تیرے بھامنا ہے تو بہت اچھے میں تو پہلے ہی سوچتا تھا کہ تمہیں شہر بسا ہوں جا کوئی اور سرگوڈا جو ہے نا اس وقت بسنا شروع ہوا تھا ٹھیک ہے اچھا ہاں دیکھ تو یہ تیسرا مکان تھا جس میں ہم رہ رہے تھے ٹھیک ہے اس سے پہلے ایک بنایا تو آرچیٹیکٹ بگرہ ہم مجھے لگتا ہے نہیں ہوتے ہوں گے اپنے انمان سے بناتے چلے گئے تو ایک بچائے ہو تو دو تین سور پہ نفر مل گئے ہو بھیج دیا پھر دوسرا اس میں کمی جو تھے اس کو دور کیا جو سننے میں آیا اب جس مکان میں ہم رہتے تھے جس مکان میں میرا جنہ ہوئے بائی بلوک والے میں بائی بلوک والے میں اس کی مطلب پارٹیشن سے ڈیڑھ سال کے سال یا ڈیڑھ سال پہلے چھبی ہزار پہ دام لگا گئے تھے اس وقت اتنا حالی شان تھا آپ یہ دیکھ لو کتنا حالی شان ہوگا چھبیس ہزار کا اس تین کا مکان چھبی کروڑ کہلو آپ یہ آج کی ڈیڑھ میں جب بلوک والے ہوگا تو مطلب میرا کہنے کا تو ماتا ہی نے کہنے لے کہ بھئی آپ کو چار پیسے بچ رہے ہیں دھندات کرنا جو مرضی کرو یہ مکان ہمیں پھلا ہے ہم نے اس کو بھیجنا نہیں کسی قیمت پر بھی ٹھیک ہے تو یہ تیتیوس مکان کی تھی اور باقی آپ نے بتایا کہ آپ کا 40 کا برت ہے نا 1940 کا آپ کا جنم ہے تو یہ تو کلیر ہو گیا کہ آپ کو بہت زیادہ میموریز تو نہیں ہوں گی لیکن آپ نے سنی ہوئی باتیں بہت ساری ہوں گی آپ کے پاس میں وہی میموری تو میرے کو اس وقت تو سنی ہیں مگر جب پارٹیشن کے آنے کے بعد مادا جی گھرن پتا جی یا اور مطلب جو بھی وہاں سے آئے تھے تو ہمارا سارا پریوار لگ بھگ دلی آگیا تھا اس کا بھی ایک کارن ہے دلی ہم بعد میں آئیں گے پہلے ہم لوگ پیچھے چلتے ہیں ہم وہاں کی کچھ باتیں کر لیتے ہیں آپ کے فادر صاحب کا آپ نے وہ کام بتا رہے تھے مجھے کہ ہاں جی پھر دادا جی کا بھی وہ سب بتا رہے تھے دادا جی نے میرے مطلب کہنے کا ہے کہ وہ مکان شہر پہلا بنا پھر دوسرا بنا تو وہاں پر تیسرہ پھر پتا جی کو اور لالا جی کو انہوں نے وہیں آڑت کا کام کرا دیا ٹھیک ہے مگر وہ آڑت میں بہت زیادہ سفل نہیں ہوئے نہیں ہوئے تو وہ بھی ہم نے مطلب جب ہم بڑے ہوئے ہیں تو ہم نے انمان لگایا کہ ہم نے اس کا نقصان اٹھایا تو انمان لگایا کہ ہماری پانچ ہوا تھی اور ایک ہمارے اکیلے تھے ہم نے انمان یہی لگایا کہ بہت لالاڑ پہ آزے پڑے تھے اس لیے وہ ہر جگہ سفل نہیں ہوئے بزنس میں سفل نہیں ہوئے یہ انمان آپ جس جگہ کھیلنے جاتے تھے آپ نے بتایا تو 22 بلوک میں جہاں آپ لوگ رہتے تھے اس کے اس پاس ایک سناتان درم مندر تھا آپ نے بتایا ہاں وہ سناتان درم مندر جو تھا وہ تھوڑا دور تھا مطلب تو اس کے اس پاس کوئی گردوارہ بھی تھا نہیں گردوارہ کا میرے کوئی دھیان نہیں کوئی مسید تھی نہیں مسید بھی کوئی دھیان نہیں تو آپ کے دماغ میں اس ٹائم 22 بلوک کی کیا کیا یادیں ہیں ویجولائز آپ کیا کرتے ہیں آج آپ کو کیا دکھتا ہے اگر آپ فلیش میں جاتے ہیں اس کا مطلب بائی بلا کا مکان جو تھا ہمارا ٹو سائیڈ اوپن تھا مطلب ٹھیک ہے سمجھ گیا ٹو سائیڈ اوپن تھا اور پشم کی طرف اس کا دروازہ تھا مین گیٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اسی آگے جو ڈیوڑی ہوا کرتی تھی ڈیوڑی میں گائے وغیرہ بندی رہتی تھی ٹھیک ہے تو ساتھ میں ایک کمرہ بنا ہو تو اس میں بھوسا رہتا تھا اور ایک طرف بیٹھک تھی ٹھیک ہے اس کا دروازہ فرنٹ پر کھلتا تھا اور ساتھ میں گھنڈوں تھی اور لائٹ تو ہوتی نہیں تو اس نے ان ٹائم میں تو وہ پنکھا جو کپڑے والا ہوتا ہے ہوتا تھا سامنے شراغ تھا اس میں سے رسی باندھ کے اندر کھینچے ہوتی تھی ہاں اسی سے ہی ہاں تو ہمارے تایا جی جس وہاں پر پکڑی بادل کے رشتہ بنتے ٹھیک ہے بھائی بنتے تھے ہاں ہاں تو دو بنائے تھے انہوں نے اچھا ایک دو کہ یہاں تو ہمارا کافی آنا جانا رہا اور دوسرے جہاں ان کے یہاں بھی مطلب ہم جب شاہباد گئے دلی سے آنے کے بعد شاہباد گئے تو ان کا شورے کا کام تھا ٹھیک ہے تو وہاں پر گئے مطلب ہے تو وہ جب آیا کرتے تھے نا تو ان کا پاکستان میں سننے میں آیا کہ ایسا ہی کام تھا کچھ ہو رہے گا ٹائپ کا اچھا تو وہ جب ملنے آتے تھے نا تو یہ سمجھو کہ سویرے تک مطلب آدھی ٹوکری چھلکے کی ہو جاتی تھی جو یہ پستہ وغیرہ سمجھ گیا کھاتے رہنا اور باتیں کرتے رہنا اور ایک چار بھائی تھے ہم تو میں تو کہ سب سے چھوٹا تھا تو ماتھا ہی مین تو ماتھا ہی ایک بجے دو بجے تین بجے جو بھی ہے یہ چلتا رہتا تھا اور یہ جھلنے والا کون ہوتا تھا بندہ کوئی نہ کوئی چاروں مطلب بڑے کوئی ہم مرہ تو چھوٹا تھا دو چیزیں ماتھا ہی کہ میں جیادہ رہتی بلکل دو چیزیں مجھے اور زیادہ کلیر کرنی ہے آپ نے کہا کہ وہ ڈرائی فروٹ کھاتے رہتے تھے تو چھلکوں کا وہ بھر جاتا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ پریوار ایک طرح سے سمرد تھا وہ جو تایا جی ہمارے وہ تھے وہ آرثک درچی سے یہ سمجھو کہ ہمارے دادائی کی تکڑ کئی تھے بھائی تب ہی تو چھلکے نہیں تو ممکفلیوں کی چھلکے ہوتے دوسرا یہ کہ آپ نے پیچھے ذکر کیا تھا میں نے وہ بات پوری نہیں کہ مجھے سمجھ میں آگے شاید دیکھنے والوں کو نہ سمجھ میں آگے آپ نے کہا تھا جو زیادہ اکیلے ہوتے تھے تو اکیلہ پانا کھرتا ہے کہ اگر پوچھے گا تو رب رہا بھائی کوئی نہیں آگا کیا تو وہ آپس میں جہاں دل ملتے تھے تو وہ آپس میں پگڑی بدل لیتے تھے پگڑی بدل لیتے تھے اور ایک رشتہ بن جاتا تھا ایک رشتہ بن گیا پگڑی بدلتے ہیں یا کیا کرتے ہیں شب پریوک کیا جاتا کہ پگڑی بدلہ بھائے گا سمجھ گیا جی تو وہ جو ہے پگڑی بدلہ تو وہ جب یہ چیز ہو جاتی تھی تو حقیقت میں وہ جو ہے بلڈرے والے بھائی جو ہوتے تھے اس سے بھی بڑھ کر وہ نبھاتے تھے اپنا مطلب بلکل آپ سہی کہہ رہے ہیں اور یہ چیز جہاں تک میں نے ہمارے بزرگوں سے سنی ہے یہ صرف ہمارے ہندووں میں ہی نہیں ہوتی تھی یہ ہمارے ہندو یا مسلمان ہندو اور مسلمان آپس میں بھی بدل لیا کرتے تھے جن کے اچھے رشتے ہوتے تھے اچھے مراسیم ہوتے تھے کہ بھائی اگر ایک اچھا پڑوسی ہے میرا اور بہت زیادہ پیار محبت ہے تو وہ ایک ہندو کے ساتھ بھی بدل لیا کرتے تھے یا مسلمان ہندو کے ساتھ بدل لیا کرتے تھے ایسا بھی کبھی کوئی سننے کو ملا ایسا میرے تو نولی میں نہیں آئی بات یہ لیکن ہندو تو بدلتے تھے ہندو تو اکثر بدلتے تھے ہندو تو تو آپس میں بدلتے بدلتے آپ جیسے یہ جس میں بات کر رہا ہوں دونوں بھی ان کی کاسی بھویجے ہی ہے اچھا بھویجے بھویجے نے ہی آپس میں کیا ٹھیک ہے اب جو ہمارے تایا جی تھے وہ بھی ان کا نام جہان سے اتر گیا کوئی نہیں سوچ لو تو ان کے دو بیٹے تھے چھوٹے کا نام سوچ چھوٹے کا نام تو کرشنلال تھا ان کے دو بیٹے تھے ہماری تایا جی ماترشتے میں تایا جی بنے جو ان کے تین بیٹے تھے سب سے بڑے کا نام مونلال تھا سیکڑ کا سنترام اور تیسے کا کرشنلال تھا ٹھیک ہو گیا اور وہ شاہباد ہی مطلب تینوں تو ان میں بھی جو بیچ والا تھا اسی نے کام سے والا باقی چھوٹا اور بڑے بڑے تو صرف کہتے ہیں چار پائی کے لیے موج مستی کے لیے رہے اور شاہباد کی بات ہے اور انہوں نے مطلب اس زمانے میں ان کے بعد یہ تیتی تھی کہ انہوں نے فی ایڈ رکھی ہوئی تھی کار اس زمانے میں یہ پارٹیشن کے بعد کی بات جب وہ شاہباد تھے شاہباد تھے تب فی ایڈ رکھی ہوئی تھی ہم بھی شاہباد رہے ہیں دو تین سال مطلب دلی میں جب آئے ہیں تو کام سٹھ نہیں ہوا دلی راست نہیں آئی واپس ادھر چلے گئے نہیں مطلب کلشیتر پہلے جو ہمارے سب سے بڑے ماما ہی تھے ان کے تیسے نمبرہ جو بیٹے تھے وہ بیپور پارٹیشن ادھر کانپور میں سروس کرتے تھے ٹھیک ہو گیا تو ان کو مطلب پتہ تو سب پارٹیشن ہوئے ہیں اور وہ آرہے ہیں سب حالات بھی سننے کو ملتے رہتے تھے تو جب پارٹیشن کے پتہ چلے کہ پارٹیشن سرگوڈا ڈسٹرک سرگوڈا جو ہے وہ کلشیتر میں ان کو سرگوڈا کیمپ میں آئے ہیں ٹھیک ہے تو وہ پھر کانپور سے کلشیتر سرگوڈا سرگوڈا پہنچے تو وہ سرگوڈا پہنپ سے پہنفرشن لے کے وہ پھر سارے پریبار کو سرگوڈا دلی لے آئے تھے کہ اس کارمارکارٹ کا سندھلہ کافی چل رہا تھا تو دلی انہوں نے سب سے زیادہ سیف سمجھی کی کپٹل ہے ہاں بالکل تو سیف سمجھی اس لیے وہ یہاں دلی لے آئے باپی سلتے ہیں اس پنکھے کے نیچے کی ہوا کی بات کر رہے تھے ہم لوگ تو وہ پنکھا جو آپ بھی کبھی بھی جلا کرتے تھے اس پنکھے کے علاوہ آپ کا دن کیسے بیتتا تھا کیا گتیوی دیاں ہوتی تھی پڑھائی میں تو آپ ابھی شاید کچھی پکی میں ہوں گے ہاں بس وہی کچھی پکی اور یہاں بھی آنے کے بعد کچھی پکی میں ہوئی کیونکہ وہاں اردو چلتا تھا اور یہاں ہندی ہوگی یہاں آتے ہندی ہوگی اور مسئبت تو پھر وہ کسی سے کہلو یہی کہلو کہ کچھی سے شروع ہوا ساپ کتاب پہلے دلی آئے یہاں ایڈمیشن لیا تو کام سیٹنی ہوئے تو چلے گئے شاہب آد سات سال کا بچہ وہاں پر اپنا دن کیسے بیٹھاتا تھا زیادہ تہر تو کام کھیل کود میں بیٹھتا تھا کیونکہ گھر میں تو کچھ سادن ہوتا نہیں تھا بڑوں کے پیچھے پیچھے باگتے رہے مطلب بڑوں کے پیچھے پیچھے بڑوں کے پیچھے بھاگو یا جیسے گراؤنڈ وہ آپ کو بتایا گوشالہ کے ساتھ وہاں کھیلنے گئے چلے گئے یا وہ سادنہ مندر تھا تو وہاں چلے گئے اور کھیلنے والے جو لوگ تھے یہ کون تھے دوست وہ ہوتے تو وہ اپنے پریوار کے اس وقت محمدن وکرہ سرگوڈہ میں تو نام ماتر تھے اچھا جی کیونکہ سرگوڈہ بس رہا تھا تو بعد میں ہم سات سال میں تو ادھر آگئے ہیں اب بعد میں کیا سترکی ہے تو محمدن وکرہ تو زیادہ نہیں تھے وہ اپنے لوگ زیادہ بڑوں سے ہم نے سنایا کہ جن کے پاس آرث اکسٹری جو سمپن تھے تو ان کبھی ایسے آگے پڑھائی کی طرف دھیان گیا جیسا ہویا تو گاؤں میں تو وہ اس بے ہستہ تھی نہیں انہی پڑھائی ہوئی کی تو اور اب اسی پڑھائی کا ہی پرباہ ہو رہا ہے کہ سب سے چھوٹی میری سسٹر ہے اس کو ماتہ ہی نے گریجویشن کرائی ہے جبکہ اس وقت سب سے بڑی بہنجے وہ بھی آٹھ کلاس پڑھائی تھی اس نے چھوٹی وہ بھی آٹھ کلاس پڑھائی چھوڑا ہے اس نے بھی وہاں انہوں نے جب پارٹیشن تیم کی بات کر رہے ہیں ہاں جی اس نے آٹھ کلاس میں تھے ہاں جی اچھا تو مطلب میرا کہنے کا ہے کہ بھائیوں میں سب سے چھوٹا میں ہوں تو میرے سے دو چھوٹی بہنے ہیں تو وہ یہاں کار پڑھائی سب سے چھوٹی وہ نے گردیشن کی یہاں پر آکے دلی میں تو پیتا جی کا اثر آپ پہ بھی پڑھا کہ جیسے پیتا جی پانچ بہنوں کے لادلے تھے یا پریبار کے لادلے تھے تو کیا آپ بھی اپنی بہنوں کے اکلوتے بھائی ہونے کے بعد لادلے تو جسے کہتے ہیں میں جاں تک محسوس کرتا ہوں سب سے زیادہ مجھے ہی لاد کرائے انہوں نے بہنوں نے بھی اور ماتا جی تو کھہر سب کے ساتھ تھے مگر تھوڑی بچاردارہ سے بھی جو ہے کچھ مطلب ماتا جی زیادہ سند کرتے تھے میری بات کو اس سے بھی لادلے تو انہوں نے بہت کرایا اور لادلے کا ہی پرنام ہے جو آج 82 میں بیٹھا ہوں سوست بیٹھا ہوں یہ شاید ان سکھوں کا بھی تو پرنام ہے جنہیں آپ باندھ گلائے وہ کیا رہا ہے وہ وہاں پر جو ہے نا بتنا کہ ان کو جب کہہ رہے بتا رہے تھے نا تو ہم میں سنتو رہا تھا نہیں میں وہاں آنا چاہتا ہوں کہ آپ کا وہ ساتھ سال والا بچپن صحیح اسی روز مرہ کی زندگی پر چل رہا تھا وہی دن چریہ تھی آپ کی تو اچانک سے 47 میں اگست والے مہینے میں ایسا کیا ہوا تھا کہ آپ سب کو وہاں سے اچانک سے نکلنا پڑا میں وہ جاننا چاہ رہا ہوں گھر سے اچانک نہیں نکلنا پڑا ویسے اوپر سے ایسا مجھے لگتا ہے سننے میں آیا کہ آدھے شایئے تھا کہ گھر وار جو اپنا جو کچھ اپنا مطلب جنہوں پنجابی کہنے ہیں مرزا مال ہے نا اپنا چکلو چکلو تے کیمپی چاہ جاؤ ٹھیک ہے وہاں پر جو جو ہمارے ماما جی وغیرہ سارے پروار جو تھا گاؤں میں جو پچاسی انہیں میں نے بتایا وہ سب ہمارے پاس آگئے تھے شہر سرگو دہی ٹھیک ہے تو پہلے تو اپنے مکان جب کیمپ میں بات آئی تو کیمپ میں آگئے پھر سارے آپ کو ایڈیا ہو کہ یہ مہینہ کونسا تھا مہینے کا تو میرے کو دھیانی ہے مگر کیمپ کا میرے کو دھیان ہے کہ جب ہم کیمپ میں آئے تو وہ سرکار کی اور سے جو بھی ایسا بنا ہوا تھا چاروں طرف مدر گہرہ تو ایسے تو اوپن تھا سارا تو مجھے اس لئے کیمپ کا دھیان اس لئے آرہا ہے کہ وہاں چھوٹا سانہ جگی سی بنائی ٹھیک ہے تو میں نے پوچھلے میں نے کہا یہ جگی کسی بنائی ہے اپنا تو اتنا بڑا مکان ہے مطلب من میں آئی بات میں نے جگی کسی بنائی کہتے ہیں چھوٹا تو نہیں پتا ہے کسی وقت بنائی یہ کارن کیا تھا ہمارے سب سے بڑے ماما جی تھے ان کا سب سے بڑا بیٹا جو ہے وہ بیائے ہوا بیٹا 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 اس کا نام ستیش اس کا برث ہوا تھا وہ سرگوڈا والے کیمپ سرگوڈا کیمپ اس لئے وہ بنائی گئی تھی ان کے لئے ہمیں بنائی ہے جھوڑ وہ بہت زیادہ چھوٹی تھی جوپڑی سے بہت چھوٹی اس طرح بیٹا بنائی بیٹا دلیوری ہو جائے دلیوری ہو جائے بس ہو ہی ہے وہ آپ کے لئے جگیا ستیش ایک دھیان میں ہے کہ کیا چیز تھی پوچھا ہے تو بات میں پتا چلا مطلب ہمارے بزرگوں نے وہ سمیں بھی دیکھا وہ وقت بھی دیکھا کہ ہمیں اپنا آلیشان گھر چھوڑ کے اور اگر ہمیں اس سٹیج پہ آنا ہے جہاں ہماری ماتائیں بہنیں بیٹیاں ڈیلیوری سٹیج پہ تھی تو یہ سب بھی ہمیں کرنا پڑا ان سب ستیتیوں سے بھی گزرنا پڑا تو وہاں آ چکے تھے اس دور میں جب انہوں نے کہ موٹ دا مال ہاتھے سے لے لو تو آپ لوگوں نے کیا لے لیا تھا ہم تو چانس کی بات ہے وہاں سے اتفاہ کی بات ہے جس ٹرین میں آئے تھے وہاں سے کپڑے لٹے بھی لے کر آئے تھے اور یہاں دلی کے اندر ہم نے اپنے بچھا کر سوئے بھی ہیں اور ہماری بہنوں کے کڑھائی کی ہوئے چدریں اور یہ اتنے خوش قسمت ہے اتنے خوش قسمت ہے اتنی سیفٹی پائنڈر سے آگئے بہت بڑا بکشا تھا اس کے اندر کپڑے پڑے سارے سیف آگئے اور آپ اس کا ایکزیکٹ میرا کو نہیں پتا سننے میں یہ آیا کہ ہمارے ماما یہ تھے بھائی آگئے تھے اور جو سمان جو تھانم اٹھوالا مال جس کو کہتے ان کے ہاتھ بھی دیا گیا اور ہمارے سے پہلے جو وہ ٹرین آئی تھی وہ ٹرین کٹنے کے بعد لوگوں کے اندر دھاست زیادہ پیادہ ہو گئی اور پھر مطلب یہاں جیسے ڈاکٹر لینہ سنگھ پنجاب میں زیادہ دیکھوال کر رہے تھے تو نہرو سے بعد یہ تو گورکھا پولیس گئی تھی ملٹری گئی تھی جس ٹرین میں ہم آئے تھے ٹھیک ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی کچھ کہتا رہے نا آپ نے دروازہ کسی قیمت پر نہیں کھولنا جب تک ہمارے ہاتھ میں ہمارے شریر میں دم ہے آپ کو کوئی چھوئے گا نہیں بتا ایسا وشواس پاتر بات ہے بڑوں سے سننے کو ملی بعد میں مگر وہ وشواس پاتر بات ہے کہ وہ ٹرین ہماری ہنڈر ون پیچنٹ جو ہے نا سیف آگئی اور ابیشور کی کرپا تھی وہاں پر آپ کو بتایا کہ ہمارے دادا زمین زمین تو تھی ستھی وہ شاوکارہ بھی کرتے تھے تو اس لیے کچھ گولڈ گولڈ بھی اچھا خاصا تھا لیکن وہ ہوای جہاد سے آپ لوگ پہلے لے آئے تھے اب وہ سننے میں آیا ہے کہ ہوای جہاد سے آیا ہے یا آن جانے آپ وہ لائے یا مطلب پتا جی وغیرہ یا مات جی ساتھ لائے میرا مطلب کہنے کا کہ وہ بلکل سیف یہاں آگئے تو آپ لوگ جب ٹرین سے یہاں پہ پہنچے تو آپ کا پہلا پڑا اور کہاں پڑا اہنا کل شتر اچھا جہاں سب سے بڑا کیمپ لگا تھا ہم نے بھی سنا ہے بزرگوں نے بھی بتایا ہے ایوین میں نے تو ابھی ابشیش بھی دیکھے ہیں تو کرشیتر میں آپ لوگوں نے کتنا وقت گزارا اور وہاں کی کچھ چیتر ہیار ہیں وہاں کچھ جیادہ سمیں ہم بیتے نہیں ہمارا کیونکہ ادھر سے آپ بتایا ہے مامائی کے بیٹے تو سروس کرتے تھے نا تو وہ سب کو لے کر سیدھے دلی آگئے اچھا کرشیتر میں تھوڑا بھی وقت گزارا اس میں تو وہ تھوڑا بھی جن کا کوئی نہیں تھا سادن کوئی نہیں تھا وہ تو اس اندار میں تھے شہد سرکار کوئی جگہ دے گی کرے گی یہ ہوئے ہیں اس طرح سے مجھے ایسا لگتا ہے ہمیں تو وہ سیدھے دلی لے کر آگئے ہیں ٹھیک ہے اور دلی جب آئے تو اسی پہاڑ گنج میں پہنچے تو اس وقت بھی استطیق یہ تھی کہ جیسے ہم مکان چھوڑایا تھے تو یہاں بھی مسلمان جو کہا ہے کھالی پڑے تھے بلکل تو ہماری موسیقی وگرہ بھی جو تھے وہ سارے ساتھ ہی تھے کون سہریے میں دلی میں آپ آئے یہی پہاڑ گنج اچھا آپ آئے ہی پہاڑ گنج ٹھیک ہے تو اس کا قارن کیا تھا کہ ٹرین یہاں رکھی تو باہر آکے آپ نے یہاں پہ نہیں مجھے میز کا تو بتا نہیں بائی ٹرین لائے یا بائی باس آئے کیسے بھی مطلب وہ ہمارے مامائی کے جو ٹیسے نمبری بیٹے تھے یہاں میں دیکھنے والا کو ایک چھوٹی سی چیز یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہاڑ گنج نئی دلی سٹیشن کے باہر ہی ہے ووکنگ ہے اسی طرح سے بڑے سارے اور شہروں کے جو بلکل نزدیکی ایریاز ہیں جیسے میرے شہر کرکشتر کے باہر جو کلونی بنی ہوئی ہیں یا میں اور شہروں کی بات کروں تو یہاں پر ان پنجاب سے آئے ہوئے ہمارے بزرگوں نے پنجابیوں نے یہ کہہ لو تو اپنا ایریاز آتے ہی جیسے اترتے ہی فٹا فٹا ان چیزوں پر ایک طرح سے قبضہ کر لیا یا رہنا شروع کر دیا کہ جب بھی ہمیں وہ چیزیں ملیں تب تک ہم یہیں رہیں گے اور بائی چانس وہ آج بھی انہی لوگوں نے وہ چیزیں بسائی ہوئی ہیں کچھ ایسا میں نے دیکھا ہے وہ چیز جو آپ کہہ رہے ہو ہو سکتا ہے کہ بائی ٹرین آئے ہو تو یہ نرزیق پڑتا تھا اور پہاڑ گنج میں بتاتے ہیں کہ مسلمان بھی کافی رہتے تھے جی تو یہ بھی ہو سکتا ہے ان کے من میں آیا ہو کہ یہاں جیازہ رہتے ہیں تو یہاں مکان بھی کھالی مل جائیں گے اور حقیقت بھی یہی ہوئی کہ جو بڑوں سے سننے میں آیا کہ سب سے بڑے ماما جی جہاں رہتے تھے تو کہنے لگے کہ یہ سیڑھیاں سیڑھی کو پر چڑھے تو مکان کھالی پڑا تھا تو بیٹے کو کہا یہی بیٹھ جو یہی ہماری ماسی جی کا سب سے بڑا بیٹا جو تھا اس کا نام بہدر سن تھا تو وہ اسی سنترہ سے کے لئے کہ اندر تین چار گلیاں پہلے ایک چھوٹی گلیاں اندر گھسے تو دیکھا اوپر مکان کھالی پڑا ہے تو وہ اس میں گھس گئے تو اسی پرکار ایک مکان میں سننے میں یہ آیا کہ جب ہم گئے تو وہاں لاش پڑی تھی تو واپس آگئے تو سب سے چھوٹے ماما ہی ہوتے وہ ملتانی نانڈے چھے نمبر گلی ہے وہاں پر وہ گئے ہوں گے جیسے بھی گئے تو اوپر فرسٹ فلور میں کھالی پڑا تھا تو اس میں بیٹھ گئے اب وہ اسی میں رہتے تھے ٹھیک ہے اچھا تو ہم میں جب ہے تو جب وہ لاش تھی تو دل میں گیا کیا نہیں ہوکا جیسے جانے کا تو وہ ماما جی کہا لے کہ زیادہ پریشان ہونے کی کہا زیادہ سامنے اللہ کمرہ آپ یہاں ٹھائے جو ہے کیا آپ جیسے من میں آتا ہے نا کہ پتہ نہیں یہاں رہنا ہے کہ کہاں جانا ہے کہ ابھی آگے کیا ہونا ہے کھالی پہ آگا ہے رہا ہے جو تشتی ہے پہ ریکھی جائے گی جو وہ وقت ہوئے آئے اس طرح ہو گیا پھر اب اسی میں ہم پریوارت مطلب ماما یہ کام میں ایک طرف ہو رہتے تھے سامنے طرف ہم رہتے تھے تو اس کے بعد پھر یہاں کام کچھ سیٹ نہیں ہو اور کچھ ہو یہی کہہ لو کہ وہاں موٹا کام کرنے والے تھے اور یہاں سبزی بغیرہ یا جو چیز لگے وہ کام کیا تو من نہیں لگ رہا تو تمہارے تایا جی آئے شاہ بادوالے وہ کہنے لگے نا کیا پریشان ہو رہا ہے تو چل سڑھنال اتھر کہنے کوئی کام بھن جائے گا پیسے ترے کھو لے گئے ایسی معافت گڑی آئی ہے ایسا سننے میں جو آیا تو پھر وہ شاہ باد چلے گئے اس طرح سے واپس سے ایسے وہ شاہ باد گئے تو پھر وہاں پر انہوں نے اپنے کام کے بارے میں کہا تو انہوں نے اپنے کام کے بارے میں کہا تو انہوں نے کہا بھی بات یہ ہے کہ شورے کا کام تو میں کروں گا نہیں کیونکہ ان کا شورے کا کار کھانا تھا وہاں پر تو کسی سے پارٹنرشپ میں یہ ایک اچھا کولا بنتا ہے وہ کام شروع کیا ٹھیک ہے وہ چانس بات ہے ایک لاڑ دو لاڑ تین بات راک ہی ہوتے چلے گئے چوک اکولا بنانی تو مطلب کچھ تو جہاں کھایا پیا گیا کچھ وہاں جا کے ختم ہو گیا تو پھر ہمارے ہم چاروں بھائی تھے تو دونوں تو سب سے بڑے جو تھے وہ تھوڑا سا مینٹلی بھی نیتے تھے اس لئے وہ پڑھتے تھے نہیں باقی تینوں بھائی ہم داخل ہی ہو گئے تو یہ دونوں بھائی جو تھے بڑے میرے سے وہ پانچویں چھٹی میں پہنچے تو ماما ہی نے کہا آپ یہاں آ جاؤ تو مادا ہی نے کہا وہاں تو اس سے آگے پڑھنے کی گنج ہے چاہی نہیں نہیں اپنا کو پند ہے وہاں دلی میں جا کے پڑھ لیں تو پھر وہ یہاں آگے تو ان کے یہاں ہی رہے مطلب انہ نیال میں ہی ہو بڑے پڑھے انہوں نے میٹرک بگرہ کی میٹرے کرنے کے بعد پھر تب تک پھر ہم بھی آگے تھے کہ وہاں کام سات ہوگا نہیں لیکن آپ نے مجھے وہ بات ابھی تک نہیں بتائی جو میں ایک بریک کے بعد پوچھنے جا رہا ہوں ایک بریک کرتا ہوں یہ کیا لے کے آئے تھے وہ سننا بڑا ضروری ہے نمشکار جی میں آج جہاں ہوں وہاں پہ یہ سارا علاقہ سنتالیس کے ان لوگوں سے بھرا ہوا ہے جو پارٹیشن کو فیس کر کے یہاں آئے اور آپ وہاں سے لے گئے ہم یہاں آگئے لیکن جو میرے ساتھ آج بیٹھے ہیں یہ سنتالیس میں نہیں آئے یہ نائنٹیز میں آئے اور کابول کا یہ علاقہ لیکن کابول کے ملتانی لوگ وہ وہاں رہ گئے کیوں رہ گئے ان جناب کے ساتھ اب آپ کہیں گے کہ یہ جناب کون ہے جن کی شکل نہیں دیکھ رہی ہے جی جناب آپ کو اس پورے ویڈیو میں ان کی آواز سے ہی کام چلانا پڑے گا کیونکہ میری بھی کچھ مجبوریاں ہیں اور ان کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے میں ان کو درخواست نہیں کر سکتا رکواست نہیں کر سکتا کہ آپ اپنا چہرہ دکھائیں اور جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ واقعے میں حالات پر گھٹت ہوئی ہیں وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں تو آپ کابل میں کہاں رہتے تھے اس ویڈیو سے ہٹ کے کچھ اور باتیں بھی اسی سے جڑی ہوئی آج صبح جب میں ڈیلی میں ہی کہیں تھا تو وہاں ایک شخص نے یہ بھی بتایا کہ جس طرح سے یہ یا کچھ اور لوگ کس کس طرح سے چیزیں لے کے آئے تھے تو ایک بزرگوار مہلا اپنے سونے کے گہنوں کو بیسن میں ڈھووکے اس کو فرائی کر کے پکوڑے بنا کے لائی تھی یہ واقعہ بڑا دلچسپ تھا کہانی جیسا لگ رہا تھا کتنا دماغ لگایا ہوگا انہوں نے کہ میں اپنے سونے کو صحیح سلامت کیسے لے جاؤں کہ کوئی مجھ سے چھینے بھی نہیں اور سرعتپار بھی پہنچ جائے اور اگر کوئی چھینے کی کوشش کرے تو کہوں گی یہ تو پکوڑے ہیں اگر کوئی مانگے گا تو میں کہوں گی کہ میں بھوکی ہوں میں کہوں یا تمہیں دوں تو کیسے کیسی ہمارے بزرگوں نے یوزنائیں بنائیں اپنے آپ کو اپنے حصے کو بچانے کے لئے اب باب جی آپ یہ بتاؤ یہ تو پکوڑے لے آئی وہ عورت آپ کیا لائے تھے وہ جو ہمارے مادہ انہیں جو سلے تھے نا ان کے سامنے یہی بات تھی کہ اصل میں ہمارے ماماں جو آئے تھے نا تو وہ یہی ان کو بتا رہے تھے کہ وہاں تو جن پہ ہم بشواس کر رہے تھے مسلمان وغیرہ وہاں کام تو زیادہ کم ہی وہی ہوتے تھے نا تو وہ کرتے ہیں وہی لوگوں ان کو پتا ہے کہ کون آرتھک دل سے کتنا سمپن ہے تو وہ انہوں نے لوٹ مار شروع کر دیا تو یہ چیز کو انہوں نے لوٹ مار شروع کیا ہے تو اس ہی ادھار پر ہمارے مادہ کو یہ بات سجی ہو گئی مجھے لگتا ہے کہ ہمارے مدد تینوں بھائیوں کے کمر میں انہوں نے باند دیا کمر بند کمر بند اور اس میں پیسے انہوں نے سکھ ہی چلتے بھی چاندی کے روپے ہوتے تھے اور دوسرے بات میں چلے بھی ہمارے پاتے ہیں تو یہ باند یہ ہے تو ان کو تو بڑوں کو یہ کہا دیا حقیقت بتائی کہ بھئی ایسا ہے کہ جیسے لوگ وہاں پر اپنے ٹھیلوں پر بھی اور ٹانگوں پر بھی آئے کافلے اس کو کافلہ بولتے تھے چلو بھئی اپنا پھرانے گاہوں دا کافلہ جا رہے آگیا چلو سی وی نا رال جانے دس پریوار دس سی وی پریوار ہوا ایک دیکھ 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 یارہ ہونتے ہیں سوچ بن گئی انہیں تو وہ کافلہ اس کو بولتے تھے اور ہمارے جو تایا جی تھے انہوں نے بگی گوڑی رکھی ہوئی تھی وہاں پر ٹھیک ہے پہلے سے ہی ہاں جی پہلے سے ان کا جو کوچوان تھا وہ پہاڑ گنج میں تیلنی کا کام کرتا تھا وہ بگی اور گوڑی لے کر آیا تھا اس کو کہا تو لے جا بھئی وہ پہلے پہاڑ گنج میں رہتا تھا نہیں وہ بھی آیا اس کو کافلے کے ساتھ آیا تو کافلے کے ساتھ تو انہوں نے کہا تو لے جا اب وہ چلاتا تو کوچوان ہی تھا ٹھیک ہے تو وہ تو چلاتے نہیں ہم نے کون تھی چلانی چھوڑ جانی ہے تو کون تھی چلاتا تو کہا تو لے جا بھئی وہ کافلے اس کے اسی بگی اور گوڑی بھی کوئی لے کر آیا تھا اب وہ یہاں پہنچا کہ نوز سے اس بات نہیں ہوئی ہماری لیکن آپ کو یہ پتا ہے سنگتراشہ گلی کے اندر اس کا ٹیل رنگ کا کام تھا ہم نے کپڑ بھی سلبائیں اس سے مگر یہ بات تو بعد میں ہمیں مادہ ہی نہیں بتائی تھی کہ ایک دن وہاں پر ہم نے کہا اس سے کپڑے سلایا تو انہوں بیٹھے دیکھے تو وہ کہاں یہ پھلانا ہے کہ وہ کچھ باں ساڑے انہوں نے انہوں نے پچھے ہیں کہ بھگی دیتی آئی تو لہکے کیا نہیں مطلب اس سے دیا مطلب سنگھوں باہد ہی پتا چلی تو وہ سوئے ہیں کہ اس سے دیا اور وہ جیلے پیسیت سنگھا مطلب مادہ ہی نے انہوں نے سیٹی پانٹ آئی بنا بان کے دیتے پائی تو انہوں نے پہلے دستی کہ اگر کوئی لٹرن باستی تو انہوں نے آیا تو جس پاس سے آ رہے ہیں تو اس پاس سے سٹھ کے آپ دو جے پاسے ناس جاؤ اچھا الٹے پاسے سٹھ کے اسے پاسے سٹھ کے آپ دو جے پاسے ناس جاؤ مطلب مطلب وہ لٹرن باستی آ رہے ہیں وہ لٹرن لے جائے انہوں نے دھارنا اسی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ہم تو چھوٹا سی تو میرا نہیں بڑھ نہیں تو میں تو انہوں نے کھل سنے میں سمجھے بچپن ہے چلو ساڑے کھلتا پیسے آگے ایسا ہی بھامنا ہو سکتی ہے کھل ملا کہ تران رہے کمر بند سلامت رہا سارے ہی سلامت رہا میرا سارا پریبار ہی آگیا وہ تو صرف یہ ساری کہانی کیمپ دیا ہے مطلب ماما جی بگارا یہ سارے ہمیں لٹرے ٹائپ ہی تو ہے شروع تو ہی کوئی تحاس تو ہوں لٹرے والا ہے باد چھوٹ تو ایک کہانی آگی ہے اس کمر بندی تا کہانی ہے جو بادیں سی پچھے مات ہے کل تو اے ہوئی آج دوزر باوی پیچتر سال بعد تو سا رات دے ساڑھے بارہ وزے بیٹھ کے میں نو ایک آنڈی سنا رہے ہو سنا دے سنا دے کچھ لگ رہے ہیں کچھ سرگودہ دی باوی بلوگ دی کچھ یاد آرہی ہے یا باوی بلوگ دی یاد نہیں آرہی مکان کی تو یاد اچھی طرح آرہی ہے اور کئی بار میں سردار جی سے میری بات بھی ہوئی ہے کہ کیا میں آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں یہ کون سے سردار جی ہیں وہ ہڑکن دکان پر آتے رہتے ہیں کسٹمر ہے ہمارے بیٹھ سے وہ جاتے رہتے ہیں پچی تیس بار جا چکے تو آپ بھی ایک بار جانا چاہتے ہو تو میں نے اسے پوچھا میں نے کہا آپ وہیں تک جاتے ہو یا آگے بھی جانے دیتے ہیں کہتا ہے نہیں وہ پہلے سہی تیہ ہوتا ہے کہ یہاں تک تم جا سکتے ہو اس سے آگے وہ فرمیشن دیتے ہی نہیں ہے تو اس لئے پھر میں نے کہا پھر میں نے روچی نہیں رکھی میں نے کہا مجھے تو اپنا مکان دیکھنے کا ہے وہ یہ پتہ نہیں جیسے دلی بدل کیا ہو سکتا وہاں پہ مجھے ملتا بھی ہے مدرت جڑے راجانہ ہی نہیں رسطہ بھی کی پھر اوہ چیز ہے اس کی تو مکان کے بارے میں تو کبھی بھی پھر بچار بھی نہیں کیا لیکن کچھ اور آپ بتا رہے تھے کی بائیس بلک کی تو یاد نہیں آرہی لیکن کچھ اور یاد آرہا ہے وہ کیا یاد آرہا تھا آپ کو جب مجھے وہ سنا رہے تھے کہ ہاں ماتا جی کا کچھ وہ ماتا ہی آپ نے پوچھا تھا نا کہ بھئی لارڈ پیار کی جو بات کہہ رہے تھے نا تو لارڈ تو اس میں کوئی دومت والی بات نہیں ہے لارڈ تو انہیں بہت کرایا ہے اور بہنوں دونوں کا نام بھی رکھا ہوا تھا جیسے میں تو اسی نام سے بلاتا تھا ان کو تو مطلب ان کا جو بچار تھا وہ یہ ہی تھا کہ بھئی ان کو کس نے کسی ڈاکٹر لائیں یا کچھ بات پہلے ہوئی تو وہ ایک ادھار نہیں تھی ان کی تو اسی ادھار پر ان کو انہوں نے پڑھ رہا ہے سرگوڈی آنے کا پروڑم سارا بنا رہا سوال اب ان کا وہ تو پڑھ لگ گئے مکر اور میں کچھ ذمہ باری کے چکر میں وہاں تک نہیں پہنچ پہا ہے خاص کر کے جو تیسے نمبر والے مارے بھائی تھے وہ اسی دکان پر بیٹھے ہوئے تھے جس پر میں بیٹھا ہوں ٹھیک ہے تو دائیں بائیں سے جیسے بھی کہا کہ سمجھا مطلب کہنے کہا لوگوں نے لے کے اس دکان کو شروع کیا اور انہوں نے دکان کھالی کر دی تو میں نے ابھیچہ پر گئی میں نے کہا میری پڑھائی تو بلکل ہوئی گی نہیں ساپ سے تو مطلب ماں بھائی سمجھانے لگے کہنے لگے اب سوال روٹی کا ہے ساری ہے دو بہنیں بیانے والی ہیں تو اب یہ بھی دکان بھی نہیں جیسے چھوڑ دو گے تو کیسے گاڑی چلے گی تو اس ساں کی بات جو ہی تو پھر میں مطلب دکان پر بیٹھ گیا تو وہ پڑھائی جو پڑھا پر جو چاہیے تھی وہ نہیں وہ پڑھائی نہیں کر بائے تو اچھا زیادہ لڑھ والی بات تو آتا ہی کہ وہ تھی کہہ رہا نہیں ہو جو کچھ بھی ہے مگر آسی آگے شروع کی کر پہ رہی ہے کہ کہ آپ کسی چیز کی کمی نہیں ہیں بلکل اور میرے کھال میں شاہد بہت سارے سے اچھی پوزشن میں آپ بھی بیٹھا ہوں نہیں بلکل بھاو جی آپ بیاسی سال کے عمر میں بہت اچھے سے بیٹھے ہیں لیکن ایک کمی مجھے ابھی بھی لگ رہی ہے پتہ نہیں لیکن مجھے لگ رہی ہے بھائی ہمیں بائیس بلوگ کے اس سنتان درہ مندر کی تصویریں چاہیے اگر آپ ہمیں بیٹھ سکتے ہیں یہ سرگودہ والے اسے ریکویسٹ ہے اور میں کوئی پتہ ہے سرگودہ والے ہمارے وہ بھائی صاحب جنہوں نے میرے کو بڑی پہلے چٹھیاں بھیجی تھی بڑے اچھے سے ان چٹھیوں کا ترجمہ کروایا تھا اور وہ چٹھیوں والے بھائی صاحب ہمارے سرگودہ والے اگر وہ چیزیں بھیج دیتے ہیں تو ہم اب جتنے اچھے سے بیٹھے ہیں یا ہم جتنے رسوک والے ہیں یا امیر ہیں ہم اس کے بعد تھوڑے اور ہمیر ہو جائیں گے کیونکہ پھر شاید ہمارے بابو جی کو وہ ساناتان دھرا مندر دکھ جائے گا تو ایک چہرے پہ اور مسکان آپ لوگوں نے اگر ایک بات نوٹ کی ہو تو بابو جی کے چہرے پر اس پورے ویڈیو کے درمیان ایک مسکراہت رہی ہے بھرپور تو وہ مسکراہت اور زیادہ گہری ہو سکتی ہے اگر آپ ہماری امداد کریں اور مجھے پتہ ہے کہ آپ ہمیں وہ چیزیں ضرور بھیجیں گے جیسے آپ اکثر ہمیں بھیجتے ہیں یہ سائی والی جا رہے ہیں سائی والی بات جو آئی ہے وہ جو میرے مائن میں آئی تھی وہ جو پیسے کو رکھنا یا گولڈ کو رکھنا والی بات تو ہے یہ گھر میں چرچہ تو ہوئی آتی ہے چاہے کوئی جتنا بھی پردے میں رکھے تو وہ ایک بار مطلب ہمارے سائی وال پر مہا پر اپنے گرو ہوتے تھے یا پروت ان کو بولتے تھے تو وہ کئی جو کافی اچھے تو انہوں نے گھوڑیاں رکھی ہوئی تھی تو گھوڑی پر یہ وہ آتے جاتے تھے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تو پھر سواوے کہے گئے جو پریوار تھوڑا سا کھاتا پیتا ہوتا تھا وہیں ٹھائے تھے کہ گھوڑی کا خرچہ بھی ہونا انسانی جگہ بھی چاہیے سب کچھ ہو تو ایک بار وہ گھٹنا مائن میں اس گھر والوں کے مائن میں یہ بات رہتی تھی کہ بڑے جو ہیں کوئی نہوں کوئی باتیں کرتے ہیں تو ایک بار گرو جو بھی آئے تو گھوڑی انہوں نے وہاں باہر بندوا دی جہاں اپنے دنگر وغیرہ بانتے تھے گھوڑی تو شاید ہمارے دادا ہی رکھی ہو یا اس کی جانکاری نہیں ہے تو وہ وہاں رکھے تو گھوڑی کی عادت ہوتی ہے کہ وہ خوریتی رہتی ہے اور بڑے تیز ہوتے ہیں تو ہمارے مادہ جی وہ صفائی کرنے وہ جب چلے گئے تو کچھ شردہ کی بات بھی ہوتی ہے ویسے تو کام مالی تھی جو باہر گھر کا کام تو گھر میں لے کرتے تھے مگر باہر جو ہوتا دوسرے لکھے مگر ان کو لگا کہ ایسی وہ بات دماغ میں آئی تو ان کو شردہ والی بات کہنے چلے گھوڑی آئے تو انتا سی اپنے ہتھی ساپ کرنے تو ان کو جو انہوں نے لگا کہ وہاں سے آواز جیسے لگا پولی جگہ لگ دیئے انہوں نے شاکوڑا کہنے مٹکا نکلیا اب یہ ہم نے یہ ہی آکر انچہ سنا اب ہماری ماشی جی ہمارے پر بہت آکر رہتی تھی تو اب یہ بھی جو ہیں جب ماشی جی ہمارے آکر رہتی تھی تو یہ بھی چھوٹی تھی تو شکول سے آتی تھی تو پھر آگے تھی ماشی جی ماشی تشید کرنا اور ان کو پنجابیوں بولتے تھی تو بڑی ماشی جی کی کلنا کریے گھڑے بھی کلنا کرو مطلب یہ مطلب یہ سب سے بڑی ہے تو یہ ماشی جی ہمارے پر آکر زیادہ رہتے تھی تین بہنے تھی مطلب دو ماشی تھی ہماری تو بیچ والی جو تھی جو سب سے چھوٹی تھی اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی پہلے تو بڑی ماشی جی آکر رہتے ہیں تو آپ پتہ ہیں مینہ میوی دن آکر رہتے ہیں تو یہ آکر ان کو مشکول سے آنا کہنا ماشی جی تو سیکھلنا کرو کہ یہ بہر ویرنا کیا یہ کلنا کری ہے کوئی تو انہا سمجھ آمدیا کہ یہ وہ پنجابی تھیر پنجابی بولدے سمجھ سمجھ آیا نا سوا تھی آمدہ سین سن کے تو وہ چیز سی تو وہ ہی گال بیچ آ رہی سی میرے مائنڈی جی تو میں بڑا اچھا کہتا ہے میں اپنے دیکھر مالے نو ایک اور ٹاسک دے رہے ہیں پلیز کامنٹ کر کے ضرور دوسنا کہ تڑے گھر ہیں مچھے دے گھڑے نکلیں پکہ نکلیں ہونگے داستہ دینا ہے کوئی اس تو بات داست دے گیا دے ساڑے ہیں تو اس کر کے داست دے پلیز شکریہ پاپر میں ایک دھیان آتا تھا دے جی اکثر کہا کرتے تھے کہ میرے کو ایک بار پاکستان لے جا میں اپنا مکان دیکھنا ہے وہ تو کہتے تھے باکی سوال تو ہے نا کہ پاکستان کے حالات جو تھے اور خاص کر کے جو پنجاب کے لوگ تھے نا انہوں نے مسلمانوں کے ظلم دیکھے ہیں نا اب گروہ کے بارے میں تو سب کو بتا ہی ہے کہ کیا کیا ان کے ساتھ بیٹھتی ہے اور کیا ظلم ڈھائے انہوں نے تو اس لیے وہ کہتے ہیں مطلب من تو کرتا تھا ان کا جب ہمارا من کرتا تھا چھوٹے تھے تو ہمارا تو ان کا من بھی کرتا تھا مگر سوال ہے یہ یہ ہے جو وہاں مہارے متر نہیں بنے تو جانے کے بعد کیا متر بنیں گے یہ سوچ کر اور بات میں ہی کتم ہو جاتی تھی بابا ایک جانکاری کے لیے میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جس عمر میں سات سال کے عمر ایسی ہوتی ہے جس میں آپ کے کچھ اور بھی فرنڈز ہوں گے یا آپ کے بڑے بھائی لوگوں کے بھی کچھ فرنڈز ایسے ہوں گے جو ہمارے دھرم سے سمبندیت بھلے ہی نہ ہوں لیکن ان کے پرتی کہیں کوئی اچھا بھی ایسا بھی تھا کہ جو سنسمران آپ کے ساتھ میں رہا ہو نہیں ایسا ہے کہ مطلب مکان لیمٹڈ تھے نا تو ایسا کچھ زیادہ سمپرک والی بات لوگوں سے نہیں رہی میری خاص کر کے اب بڑے بھائی صاحب جو ہیں ان کے رہی ہوگی کیونکہ مالک چند نام ہے اس کا اور وہ اپنا جمنا نگر میں ان کو جمین ملی تھی اور وہ یہاں دلی میں آری ویدک کا کورس کر رہا تھا ٹی بیئے کالیج سے تو اس لئے وہ بڑے بھائی صاحب کو آ کر ملتا کرتا تھا تو وہ واپس میں بات چھت کرتے تھے کئی بات چھوٹے اب وہ گودے کی کرتے تھے یا کام ملتے یہاں کی کرتے تھے یہ میرے کو جانکاری نہیں ہے ویسے انہوں نے کبھی اس کی مطلب آپ کے بڑے بھائی لوگوں نے یا مطلب ماتا جی کی طرف سے ہم لوگ بات کریں تو انہوں نے کیا کبھی سمپرک ساتھنے کی کوشش کی کی وہاں پر آپ کے مکان میں کون رہ رہا ہے اور کس کے قبضے میں ہے یا کیسا مطلب نہیں اس طرح کی کبھی کوئی ذکر نہیں ہوگا یہ کام باتیں جو ہیں زیادہ تر میں سمجھتا ہوں کہ پیتہ جی کے بارے پیتہ جی کے دماغ میں یہ بات زیادہ آ سکتی ہے اگر مگر انہوں نے کبھی روچی لی نہیں اس کے اندر اور رہا سوال مکان وکرہ کا اس کے انگیسٹ ہمیں دھنکوٹے جو ہے نا جو اگری کلچر لینڈ تھی نا وہ اس کے جو پروف تھے وہ پیتہ جی نے یہاں آکر سمٹ کیے تھے تو اس کے بدلے میں ان کو وہاں پر دھنکوٹے کچھ پر زمین بھی ملی علاٹ ہوئی تھی اور تیس زار پر کا کلیم سنکشن ہوا تھا اور وہ تیس زار پر جو سنکشن ہوا سرکار کے پاس تو پیسہ تھا نہیں تو وہ بعد میں انہوں نے یہ ہی کہا تھا کہ جو جو جس جس کا بھی پیسہ سنکشن ہوا تھا نا اس پیسے کو جو جہاں رہ رہا تھا نا بجائے سے آپ قبضہ کیا مکان کا تو اس کی مارکٹ ویلیو جو اس وقت ہی مارکٹ لگا کہ وہ پیسہ ارجسٹ کروا دیا اور جن کے پاس کوئی مانلا آپ مان لو تیس زار پر ہمارا سنکشن ہوئے ہم جس میں رہ رہے ہیں اس کی ویلیو دس زار لگیا تو بیس زار پر جو تھا نا وہ لوگ جن کے پاس سرپلس ہوتا تھا وہ کوئی دوسرا جس جس کے پاس کلیم اگرہ نہیں ہوتا تھا وہ اس روپے کے بارہ نے چودہ نے دس سنے کریٹ سے لے کر وہ ارجسٹ کروا دیتا تھا تو ہمارا بھی کچھ پیسے جو ہے نا باپائی کے ایک آنٹ میں گئے تھے ان سے بارہ نے کے ساب سے دیئے تھے اچھا ایک چیز اور میں جاننا جا رہا تھا جیسے آپ آپ کی عمر تو ایسی نہیں تھی کہ وہاں پر آپ پڑھائی بھی لگائی کے حساب سے آپ کے اپنے مموریز بھی ہو یا کچھی پکی جس کو کہا جا رہا ہے تو آپ کے بڑے بھائی لوگ بھی تو وہاں پر بھی کچھ کلاسز میں پڑھتے ہوں گے ان کے ان کے کوئی فرینڈ سرکل آپ کے گھروں میں آنا جانا ہو یا کسی یہ آسانہ کہ مطلب کہنے کا ہے کہ دونوں بھائی میرے سے بڑے جو تھے نا ہمارے دونوں میں دانتر نہیں تھا تو مجھے یہ ہی لگتا ہے کہ وہ دوسری تیسری پڑھیں ہوں گے بڑے بھائی صاحب چوتھی میں ہوں گے تو مین پڑھائی جو ہے نا وہ تو یہاں مطلب شاہ بات دی اور اس کے بعد دلی ہوئی ان کی ایک چیز اور جانکاری کے لئے کہ جیسا آپ نے بتایا کہ سرگوڈا میں ہندو پر عواج زیادہ تھے تو ہندو مطلب آپ کو ساہیوال سے سرگوڈا آپ نے شفٹ کر لیا تو آپ لوگوں کے من میں کیا پہلے سے یہ تھا کہ ایسا کچھ لگ رہا تھا کہ ہندو اور مسلمانوں کا آپس میں کچھ ایسا بیواد سامنے آنے والا ہے جو آلک سے میں نے گھٹنا بتائی ہے نا کہ بے جی جب آئے نا تو ٹانگے والا کہن لگا نا کہ ایک ہے مہنجی طرح جو میرے بیٹھے دوجہ گئے طرح جو تم پتہ لگے کہ ڈاکٹر صاحب سے یہاں جانا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے سارے سرگوڈن در ایک ہی ڈاکٹر ہو میں ایک بات اندازہ میں لگا جاتا ہوں میں جو میری میرے شد ہیں وہ دھرم کو لے کر رہا ہے کہ اس سمیے پر کیا آپ کو ایسا لگ رہا تھا کسی جگہ پر کی کچھ ایسی آنے والے سمیے کے ساب سے مطلب آکے بڑوں کو کیونکہ وہ باتیں آپ کی بڑوں کے سامنے یہ نہیں لگ رہا تھا کسی کو جہاں تک مجھے لگتا ہے اس کا ریزن کیا ہے کہ اگر ایسا لگ رہا ہوتا نا تو شہر کی اور دباؤ زیادہ پڑتا مگر جو کام کار رہے تھے جہاں پڑتے ہیں وہیں پڑتے ہیں نا کسی نے یہ سواس ہے یہ تو جب یہ یہاں تاکہ ہے کہ وہاں پر جب پارٹیشن ہوا ہے نا تو آٹھ کروڑ کی آبادی جو تھی محمدن کی تھی ٹوٹل آبادی دلی ہندوستان کی پینتی کروڑ تھی اس سبق پارٹیشن کے ٹائم میں اور آٹھ کروڑ کی آبادی جو تھی پاکستان کی تھی پاکستان کے اندر بتاتے ہیں کہ لگ بگ دھائی سے لے کے تین کروڑ ہندو جو تھا وہاں پر تھا پارٹیشن کے ٹائم میں اور بڑوں سے سننے میں آیا کہ کہی کہتے تھے نیتا لوگان دی لڑائی جڑائی کہ اندھی آگئی کین نئے جانا تھا کن نئے آنا آگیا ہے ایمیت اسی پریشان ہوئی پھرتے آگئے ہو اور کیوں کہ وہ ان کے بعد کام کمی تھی کام کرتے تھے ان کو ہی لگا کہ مطلب یہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے مگر یہ سارا کانڈ جو ہوا ہے نا آپ نا بتاتے ہیں کہ سندھ اور ملتان ساج بے کچھ اس طرف ادھیک ہوا مطلب آپ اگر ہم لوگ اب بات کر کے جانا کہ آپ کا دیکھا جائے تو آپ دھن بھی اپنے طریقے سے سبورہ لے کر آئے اور سیفٹلی آ بھی گئے تو آپ کا کوئی بیڈ ایکسپیرینس آپ کے سامنے نہیں آئے جیسے لڑائی بڑائی دیکھی ہو یا آپ کے کسی پریوار کے ساتھ کسی نے بکتی ہو اس معاملے میں ہم بڑے لکھی رہے اپنے پریوار کے اندر جو ہے نا ایسی کوئی کسی کے ساتھ گھٹنا نہیں گھٹی کہ کوئی چل آگے ہو بیچ میں سے اس گہان میں کیونکہ یہ کام جو ہوا نا جب ٹرین کٹی ہے نا اس کے بعد پھر تھوڑی زیادہ سکتی ہو گئی نا کر گئے تو ہم بعد میں نکلیں اور یہ جو کافلہ کافلے کے شکل میں آئے نا ان کو راستے میں زیادہ لوٹا گیا ہنے بار تینکیو